کرناٹا کے داؤن گرے زلے کے چنگیری میں مبینہ لاک اپ ڈیت آدل نامی نوجوان کی پولیس تحویل میں موت بینگلور سے محمد عبیداللہ شریف اور سید اشرف نے چنگیری کا کیا دورہ حالات کا لیا جائزہ چنگیری کی ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے کی ملاقات پولیس اسٹیشن پہنچ کر حاصل کی تفصیلات آدل کے موت کے بعد کا جو حادثہ ہوا کئی نوجوانوں کو تقریباً چالیس نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا اس میں کئی نوجوان ابھی ہم یہاں پولیس اسٹیشن بھی آئے تھے یہاں سے اطلاع ملی کہ کئی نوجوانوں کو بیل مل گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اور بھی نوجوانوں کو اور بھی لوگوں کو عرش کرنے کے گرفتاریاں کرنے کا چل رہا ہے اندیشہ ہے تو اس تعلق سے بھی ہم نے ابھی بات کی مائنائٹی کمیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جلد جلد ایک انکوئری خائم کرے انکوئری کرے اور وہ ریپورٹ جو ہے گورمنٹ کو دے کہ کیا اس کے پر احدام کیا جائے کیا حقیقت میں ہوا تھا کیونکہ یہ پاور یہ آتھارٹی ان کے پاس اس وقت ہے اور ماشاءاللہ ہماری مائنائٹی کمیشن کے جو چیئرمن ہے وہ بھی ایک آئی پی ایس ریٹائیڈ آفیسر ہیں ہوتھانوست آفیسر ہیں ہمیں امید ہے کہ اگر وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو اچھی انویسٹیگیشن ہوگی اور تفصیلات معلوم ہو گیا ہے میں اسے مانتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ڈت ہے اس پہ جو ہے نا پوری طرح سے اس کی انکوئری ہونا چاہیے اب آپ نے تین آفیسر کو سسپنٹ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں آفیسر یہ ہے خود سکرواہ رہا ہے ورنہا آپ سسپنٹ نہیں کرتے تھے اور دوسری بات ہے جب پولیس کسٹڈی میں اسے مار دیا گیا ہے میں یہی اوڑیوٹ کروں گا کہ مار دیا گیا ہے تو سرکار آشتہ کامپنسیشن کیوں نہیں دی کم سے کم جو ہے نا اسے پچیس تیس تیس لاغ روے کا کامپنسیشن امیدیٹلی ریلیس کرنا ہے سرکار کو اس کا بیو وچہ کہاں جائیں گے آپ تو اسے پیوزے ختم کر رہا جئے اب اس کا کامپنسیشن میں نہ دیں اتنی دیر ہو گئی ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا وقت سرکار ابھی تک جاگی نہیں ہے ہوم مینسٹر آکے چلے گیا کچھ نہیں ہوا دسٹرک مینسٹر آکے چلا گیا انچارٹ مینسٹر کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں میں ہمارے یہاں کے اس کے امیلے کی سب لوگوں نے تاریخ کی ہے انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے میں امیلے سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس چیز کو ہوم مینسٹر کی نوٹس میں لے جائے اور ان سے ڈیماند کرے کہ فوراں چیپ ونسٹر سبھی مل کے وہ ڈیماند کرے کہ ان کو کامپنسیشن زیادہ سے زیادہ دیا جائے کیونکہ پولیس حافظہ سسپینڈ میں اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈال میں کالا ہے کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے وائس پرسیڈنٹ محمد عبید اللہ شریف اور معروف سماجی و سیاسی شخصیت سید اشرف نے کل یعنی تیز جون دو ہزار چوبیس بروزی اتوار بینگلور سے چنگیری پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا پچھلے ماں یہاں آدل نامی نوجوان کی پولیس تحویل میں موت رونما ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ آدل مٹکے کے دھندے میں ملوث تھا پولیس تحویل میں آدل کی موت کے بعد برہم حجوم نے پولیس اسٹیشن کے باہر توڑ پھوڑ کی پتھراؤ کیا اس واقعے کے بعد اس پورے واقعے کے بعد تین پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آدل کی تدفین ہوئی پولیس نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچانے چند پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کے الزام میں یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مزید گرفتاریوں کا اندیشہ ہے جس سے اس پورے علاقے میں ایک طرح سے خوف کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اس سنگین مسئلے کو دیکھتے ہوئے محمد عبیداللہ شریف اور سید اشرف نے چندگیری پہنچ کر مقامی لوگوں سے ملاقات کی آدل کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش کی مقامی لوگوں نے کہا کہ کئی بے کسور نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور چند افراد کو بیل بھی مل چکی ہے حالانکہ مقامی امیلے اور پولیس مکمل تاؤن کر رہے ہیں کوپریشن کر رہے ہیں لیکن مقامی لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بے کسور نوجوانوں کو ہراسانہ کیا جائے بہرحال چند نوجوانوں کی رہائی بھی عمل میں آ چکی ہے محمد عبیداللہ شریف اور سید اشرف نے مبینہ لوگ اپ ڈیت کے بعد پیش آئے پتراؤ اور تشدد کے واقعے کی بھی مذہمت کی چندگیری کے ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں کو بھروسہ دیا کہ وہ اس معاملے میں ہر ممکن تاؤن و مدد فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں اس وفد میں آل انڈیا ملی کونسل شمو گازلہ کے صدر مولانا مفتی صفی اللہ قاسمی شمو گازلہ وقف و مشاورتی کمیٹی کے سابق چیئرمن حبیب اللہ اور دیگر موجود تھے آنجھانی وزیر آزم وی پی سنگھ کے سابق سیاسی مشیر سید اشرف نے کہا کہ یہ لوگ اپ ڈیت کا معاملہ ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر پچیس سے تیس لاکھ روپیے کا معائزہ متاثرہ خاندان کو دے اور عادل کی اہلیہ کو سرکاری ملازمت دے محمد عبداللہ شریف نے کہا کہ اس واقعے کو گزرے ایک ماہ ہو رہا ہے اب تک میناورٹی کمیشن کیوں خاموش ہے میناورٹی کمیشن کے چیئرمن یونیسار احمد کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کی جانچ کریں اور متاثرین کو انصاف دلوائیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ چلہ جو گھٹنا آج ہمارے کیپیسٹیسی کے ویس پریسیڈنٹ اور ان کے ساتھیوں نے یہاں پر آ کر جہاں کہ ماہول کے اوپر تحقیق کی ہے تحقیق کرنے جو بات ہے نا سب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے تحقیق کر کر سب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہمارے جو مہمان خصوصے آئے ہیں عبید اللہ صاحب اور ان کے ٹیم آئی ہے اسی لئے آج ہمیں پورا ان کے حال سنائے ہیں یہاں کا سنانے کے باوجود پورا کر لے کر لے کو نا آج ہمارے تحقیق کر لے کو سبہ ہے نا کیا اس کا معاملہ تائن کرتے ہیں کہ ابھی تک معلوم نہیں ہے میں انشاءاللہ کتنے گرفتاریاں بھی ہیں گرفتاریاں کتنے بھی ہیں گرفتاریاں تو پچاس آدمیں ہوئیں ابھی ایک سو پچاس پاٹ آدمیں پکڑنا گتے پچاس پاٹ آدمیں پکڑنا انہیں تلیس دے تھیں بلا لے گا دے ہو کر بول رہی مگر انہیں تلیس لے جا کوئی نہ بولے تو انہوں ڈر پیدا ہوگا اسہاں مارتے ہیں توڑتے ہیں کچھ مارتے ہیں کرتے ہیں لے لے گا پروڈیس کرو کر بولے اس کے واسے ہمیں بھی بہت کوشش کریں تھوڑے آدمیں آتوں گے بولے اس کے واسے ہی نا اب وہ لیس ٹھائنا کیا آیا کرے ہمیں بولا فینل آج انہوں آتے ہیں کہ بین لے لیتا ہوں کر بول نہیں کرو بول کہنا بولا ہے اسی لئے آج درد دو یہ لے کر یہاں پر انہوں نے یہ خوم کا ایک درد لے کر یہاں پر آئے ہیں ان تمام کا ہمیں مسلمانوں کی جماعت کے طرف سے تمام مسجد کے صدر اور صدروں کے طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے بات کو ختم گل گا امان اللہ کرو ہے درد اللہ کانگریس ویس پرسیدنٹ سب دکھئے اسلام علیکم جمعہ صلی اللہ برکت جی وہ لڑکا کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے مطلب لانک اپ ڈیتھ ہوئے ہیں کیا ہوا ہے وہ آدل لڑکا کا نام آدل ہے محمد آدل ہے وہ مٹکے مٹکے مٹکا کھلا رہا کر بلکو اس کے طالے سے سو پولیس آگرا بلالے گر گئی پولیس ٹیشن کو جانے کے بعد پانچ آٹھ بجے شن کے مٹکے کے مٹکا کھلا رہا وہ پہلے سے کمیٹمنٹ تھے اور بلکو سننے میں آیا اس کے تعلق سے انکوئیری پاس سے بلالے گو گئی بلالے گو سٹیشن کو پولیس ٹیشن کو جانے گئے چھے سے ساتھ منٹ کے اندر وہ لڑکے کی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ انہوں نے پولیس کا کہنا کیا گر گولے تو ہارڈ اٹیک ہوگا گر گولتی بعد میں لڑکے اس کے لوں بی پی تھا گر گول کو سٹیٹمنٹ دینے لگئی بہرحال ایسا ہونے کے بعد بعد میں کیا کریں وہ مہیت کو ہاسپیٹل کو لے لے گو گئی ہاسپیٹل لے گئے تو وہاں ڈاکٹر ڈیکلیر کر رہا ہے کہ ڈیتھ ہوگئی گر گول کو پھر وہاں سے لے لے گا کو پولیس ٹیشن میں بہت جدو جو چلی اس کے بعد پولیس ڈیویس پہ آنے کے بعد انہیں بہت کنٹرل کرے مختصر ادمی مخصوص ادمی اس کے تعلق سے کیا کرنا کیا کرنا کر بھلکو آپ اس میں ڈیسکس کرنے کے وقت ڈیسکس کرنے کے وقت میں پورا ہو گیا اپنے طور سے محضر دلانا کر بھلکو تائے کر لے کر بھلکو اب پانچ منٹ دیس منٹ میں باہر آکو بات کرنا کرس تک توڑ پھوڑ شروع پترہ ہوا پترہ ہونے کے بعد توڑ پھوڑ بھی بعد میں معایت پوست پرٹم کو داؤنیرے میں لے لگ گئے داؤنیرے سے پوست پرٹم ہونے کے بعد وہاں سے آکو دفنے دفنہ نہیں پولیس پرڈیکشن کے ساتھ دفنہ ہے دفنہ کرے ابھی خبرستان سے وہاں پس نکلے بھی نہیں تھے پولیس سے آرسٹ کرنا شروع دیکھیں ہمیں پچھلے ہفتے آنا چاہیے تھا ہم نہیں آ پائے آج یہاں ہم لوگ آئے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں سے ہماری بات چوی تھی یہاں کے ذمہ داران ایکس کانسلرز کانسلر سے اور یہاں کے مساجد کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی ان سے یہاں کے گرانڈ ریالیٹی سے ہم نے معلوم کی کہ آدل کی موت کیسے ہوئی کیا ہوئی تو اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں اور آدل کے موت کے بات کا جو حادثہ ہوا کئی نو جوانوں کو جو ہے تقریباً چالیس نو جوانوں کو حراسٹ میں لے لیا گیا تھا اس میں کئی نو جوان ابھی ہم یہاں پول سٹیشن بھی آئے تھے یہاں سے اطلاع ملی کہ کئی نو جوانوں کو جو ہے بیل مل گئی ہے ابھی تقریباً نو دیس لوگوں کو ریلیز ہونا باقی ہے شاید ان کو کل یا پرسوں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے ہم نے کئی معلوماتیں حاصل کی ہیں اس کے پر کیا کاروائی کرنا ہے میں اشرف صاحب ہمارے حبیب اللہ صاحب بینگلر سے آئے تھے ہمارے ملی کونسل کے شیموہ کے صدر بھی آئے تھے شفیب اللہ صاحب تو ہم سب جو ہے دوبارہ بینگلر بیٹھ کے جو ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے تبادلہ خیال کر کے جو ہے اس کے اوپر کیسے خدم اٹھایا جائے اور خاص کر کہا جا رہا ہے کہ اور بھی نوجوانوں کو اور بھی لوگوں کو جو ہے عرش کرنے کے گرفتاریاں کرنے کا چل رہا ہے اندیشہ ہے تو اس تعلق سے بھی ہم نے ابھی بات کی تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آگے جو ہے جا کے یہ کوشش کر کے کہ بھی آگے کسی نوجوانوں کو یا کسی بھی لوگوں کو جو ہے ہمارے خاص کر انوسنٹ یعنی معصوم لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کل ہم بینگلور میں ملاقات کر کے اس تعلق سے مزید گفتگو کریں گے اس طریقے سے گرفتاری بھی ہے اور موت بھی ہے اس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس بارے میں جو ہے کیا آپ بات رکھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے ابھی تو کئی چیزیں سامنے آئی ہیں کئی لوگوں کے کئی خسم کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا یہ نہیں ہے اتھالٹی نہیں ہے کہ ہم اس کے پر انویسٹیگیشن کریں میں سمجھتا ہوں اس وقت اس پر انویسٹیگیشن کرنے کی ذمہ داری مائنارٹی کمیشن کی ہے کرناتا کا سٹیٹ مائنارٹی کمیشن کو چاہیے کیوں اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کریں کہ کس طریقے سے یہ لاکب دت ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھا جائے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مائنہ ہو رہا ہے کہیں سے کمیشن کا کوئی بیان نہیں آئے میں آج اپیل کر رہا ہوں میں اور ہمارے اشرف صاحب ہمارے حبیب اللہ صاحب اور یہاں توام یہاں کے عوام کی جانب سے میں مائنارٹی کمیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جلد جلد ایک انکوئیری قائم کرے انکوئیری کرے اور وہ ریپورٹ جو ہے گورنمنٹ کو دے کہ کیا اس کے پر اخدام کیا جائے کیا حقیقت میں ہوا تھا کیونکہ یہ پاور یہ آتھارٹی ان کے پاس اس وقت ہے اور ما شاء اللہ ہماری مائنارٹی کمیشن کے جو چیئرمن ہے وہ بھی ایک آئی پی ایس ریٹائر آفیسر ہیں بہت حانست آفیسر ہیں ہمیں امید ہے کہ اگر وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو اچھی انویسٹیگیشن ہوگی اور تفصیلات معلوم ہوں گے کیجی ہلی ڈی جی ہلی کی جھلک بھی اس واقعے میں دیکھنے کے مل رہی تھوڑا سا جھلک اس نے ہے جیسے کہ لوگ یہاں کے نوجوانوں میں بھی آپ انہوں نے اپنا غصے کا اظہار جو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہاں جو کیجی ہلی میں ہوا جو پوسٹ کیا تھا وہ بلکل غلط تھا اور یہاں جو لیک اپ ڈیٹوی ہے کیسا ہوا کیا ہوا وہ بھی غلط ہے اگر پولیس اس کے لئے ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہے لیکن ہمارے نوجوانوں نے کیا وہ بھی میرے میرے خیال سے یہ خط تک غلط ہے کہ ہم کو خانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے یہاں کئی لوگوں نے یہاں کے بزرگاں نے کہا کہ ہم نے ہاتھ جڑ کے اپیل کی یہاں کے نوجوانوں سے کہ بھی یہاں اسے ہنگام آمد کیجئے اگر وہ نوجوان خوابوں میں رہتے تو آج یہاں کا یہ معاملہ بہت الگ ہوا ہوتا تھا تو آج ہم لوگ ہم خود مجیرموں کے کٹیرے میں کھڑے ہوئے ہیں ورنہ پولیس مجیرموں کے کٹیرے میں کھڑی ہوتی تھی آج پورا سیناریو بدل گیا ہے ماحول بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ محسوس کر رہے ہیں دیکھئے چوبیس پانچ کو جو حادثہ یہاں ہوا ہے تو اس پہ جو ہے نا اب لوگوں کا یہ کہنا تھا کئی لوگوں نے یہ شکایت کی کہ اسے صبح پولیس ٹیشن لے گئے ہیں صبح گیارہ بجے اسے پولیس ٹیشن میں طلب کیے ہیں کچھ کانسٹیب آل آکے لے کے گئے ہیں اسی پولیس ٹیشن کی بات ہے وہ تو یہاں لے کے آئے ہیں اور اسے چار پانچ بجے تک یہی رکھا ہے رکھنے کے بعد طلب کر کے جو ہے نا اس کے بات آنے کے بعد پانچ دس منٹ کے اندر اس کی موت ہوئی ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اگر اس کی موت اس سے ہوئی ہے اب یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے ریپورٹ بتا سکتی ہے کہ کیسے اس کی موت ہوئی اور اس سے زیادہ جو ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے الگ سے انکوئری ہونی چاہیے کیونکہ یہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے میں اسے مانتا ہوں یہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے کیونکہ جب یہ ایک انسان کو اندر لائے ہے پانچ دس منٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ پڑتی ہے پولیس والے بینا اس کے اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھا یہ ہوم منسٹر کیا بھی یہ ہے اور چیپ منسٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھا پولیس پوچھتاچ کے لیے لائی تھی پولیس کیوں پوچھتاچ کے لیے لے جاتی ہے کیا ضرورت تھی پولیس کو پوچھتاچ کے لیے لے جانے کے لیے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو اور بات ہے اب ہوم منسٹر کا بیان ہے کہ اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھا اس کا مطلب ہے پولیس جانبوش کے اسے اٹھا کے لائی تھی اور پہلے اسے لائے چھوڑ دیئے جہاں تک کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کچھ بات ہوئی تھی دیا گیا وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہو گیا تھا جب وہ پوری نہیں کر سکا تھا اسے جو ہے نا انہوں نے اندر لا کے جو ہے نا اسے ریمانڈ روم میں لے کے گئے گئے جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں جو یہ تصویریں آئی ہیں ریمانڈ روم سے پہلے تک کی ہیں اس کے بعد ریمانڈ روم میں جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہوا ریمانڈ روم نہیں ہوا اس کے لیے جو ہے نا میں اسے مانتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ڈیٹھ ہے اس پہ جو ہے نا پوری طرح سے اس کی انکوئری ہونا چاہیے کونسی لیول کے انکوئری ہونا چاہیے اس کے ہائی لیول کے جو ہے اس پی کے لیول پہ انکوئری کرو آپ اب آپ انہیں تیم آفیسرز کو سسپنٹ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آفیسرز یہ ہے خسور وار ہے ورنہ آپ سسپنٹ نہیں کرتے تھے آپ کو لگا ہے نا سرکار کو یہ لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ خسور وار ہے خسور وار ہونے کے باوجہ اس کے وجہ ہی آپ نے ان کو سسپنٹ کیا خاموخہ سسپنٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ پولیس فورس میں جو ہے نا ان کا ایک اب یہ بھی ہے یونین بھی ہے پولیس فورس کا اگر کہیں غلط کام کرتے ہیں گورنمنٹ سرکار اگر کسی پولیس والی کو ستاتی ہے تو وہ جو ہے نا ایک دم جو ہے نا وہ لوگ امت پڑتے ہیں تو اس لئے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا سب انسپیکٹر بھی شامل ہے وہ تینوں لیول پہ جو ہے نا آفیسرز کو جب سسپنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کوئی اس بات کا پتا ہے کہ اس میں غلط ہوا ہے تو اس لئے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا انسپیکٹر لیول پہ یا آئیوہ کے لیول پہ جو ہے نا اس کی انکوئری نہیں کسی آئی پی آس آفیسر کے انڈر جو ہے نا اس کی انکوئری ہونا چاہیے اسے انکوئری کر کے جو ہے نا اس کی ریپورٹ آم کرنا چاہیے اور دوسری بات ہے جب پولیس کسٹڈی میں اسے مار دیا گیا ہے تو سرکار آشتہ کمپنسیشن کیوں نہیں دی کم سے کم جو ہے نا اسے پچیس تیس لاغروبے کا کمپنسیشن امیڈیٹلی ریلیس کرنا ہے سرکار کو اس کے بیو بچے کہاں جائیں گے آپ تو اسے پسے ختم کر رہا جئے اب اس کا کمپنسیشن بھی نہ دیں اتنی دیر ہو گئی ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا سرکار ابھی تک جاگی نہیں ہے ہومینسٹر آکے چلے گیا کچھ نہیں ہوا ڈسٹرک مینسٹر آکے چلا گیا انچارٹ مینسٹر کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں میں ہمارے یہاں کے اس کے امیڈیٹلی کی سب لوگوں نے تعریف کی ہے انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے میں امیڈیٹلی سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس چیز کو ہومینسٹر کی نوٹس میں لے جائے اور ان سے ڈیمانڈ کرے کہ فوراں چیپ مینسٹر سے بھی مل کے وہ ڈیمانڈ کرے کہ ان کو کامپنسیشن زیادہ سے زیادہ دیا جائے کیونکہ پولیس آفیسہ سسپنٹ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں بال میں کالا ہے تو فوری طور پر ان کو کامپنسیشن دینا چاہیے میں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہوں فوراں کامپنسیشن بھی لیں ان کو اور جو ہے نا ان کے اگر بیوی یا بچے کوئی ہیں ان کے تو ان کو جو ہے نا ایک سرکاری نوکری بھی دے تاکہ ان کا آگے جو ہے نا فیوچر بنا رہے چھوٹے چھوٹے سنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اس لیے جو ہے نا وہ عورت کو جو ہے نا ان کی بیوی کو ہو سکے تو کہیں نا کہیں سرکاری ایک نوکری بھی دے اور فوراں کامپنسیشن ریلیس کریں اور جو ہے نا کل میں اور اوڑی دللہ شریف صاحب بھی ہوں منسٹر سے ملیں گے اس کے بعد چیپ منسٹر سے بھی ملنا پڑا تو ان سے بھی ملیں گے ان سے فوراں یہ ڈیمان کریں گے کہ اس کی انکویدی ایک عالی افسر کے اندر کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فوری طور پر کامپنسیشن ریلیس کرانے کی بات ہم لوگ کریں گے جتنا ہمارے سے کوشش ہوگا ہم ضرور کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے شکریہ